آج میں ہندوستان کی مشہور و معروف علمی، عدبی، قلمی، دینی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ و مولانا عاصف رضا شرفی صاحب قبلہ جو ہندوستان کے مختلف شہروں، علاقوں، دیہاتوں اور گاؤں میں بحیثیت خطیب، بحیثیت مقرب اور بحیثیت روحانی پیشوا کی رہنما کے تشریف لے جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک بڑا ادارہ علی مکشان ادارہ دینی و عقامتی علوم کا مرکز جامعہ شرفیہ نورانیہ ٹرست بلاری شریف تھانہ شمبو گنج دینا بانکہ بیہار میں قائم کیا ہے اور فیلحال ایک گلس مدرسہ لڑکیوں کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک مجموعہ مرکز جامعہ مباشرہ علی برانہ شمبو گنج بلاری شریف باقہ بیہار میں قائم کیا ہے یہ متحرمی فال شخصیت کے مالک ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں آپ نے اتنا کام کیسے کیا عاصف رضا شریفی صاحب آپ کا چلتے چلتے بھائی خوشتر میں استقبال ہے جی بتائیں کہ آپ اپنے اتنی کم عمری میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ معذر سامعین ناظرین میں سب سے پہلے دل کی گہرائی سے چلتے چلتے بھائی خوشتر ڈاکٹر پروفیسر خوشتر جامعی صاحب قبلہ کا میں شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ بہترین یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے یہ حقیر الہاج عاصف رضا شرفی خلیفہ حضور سید نورانی یا شرفی الجیلانی کی چھوچا شریف آپ کے درمیان حیدراباد کی سرزمین سے دیکھا جا رہا ہے میں آپ نے قائم کیا اور کس طرح سے آپ نے بنایا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر رہے اور پیرو مرشد کا کرم ہے کہ الحمدللہ حضور سید نورانی یا شرفی الجیلانی کی چھوچا شریف نے دو ہزار اگیارہ ستائیس مئی موت و حیات کونفرنس میں میرے والی صاحب کے چالیسوے کے موقع پر جامعی اشرفیہ نورانی اٹرسٹ کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور یہ میری خود کی زمین اپنی ذاتی زمین پہ میں نے اس کو رکھا اور اس کے بعد دو ہزار بارہ میں یہ حقی رشرفی سرکار کا بلاوہ آیا اور میں حج کرنے کے لئے چلا گیا اس کے بعد دو ہزار بارہ سے پانچ سال تک میں نے اس کے اوپر دھیانی نہیں دیا اس کے بعد دو ہزار سترہ سے میں نے اس میں تعمیراتی کام میں شروع کیا اور دو ہزار بیس میں اس کو میں نے کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ آپ کی دعا سے یہ ادارہ آپ کی نظر کے سامنے ہے دو ہزار اکیس چھبیس مارچ کو ہندوستان کے مختلف شہروں سے علماء مشایخ کی آمد ہوئی اور اس کا اناؤگریشن افتتاح عمل میں آیا اور الحمدللہ تعلیمی آغاز ہو چکا ہے جی ماشاءاللہ کمال یہ ہے کہ آپ نے لوگڈون جیسے اہم جو پورا ہندوستان وہ ٹھپ پڑا ہوا تھا کوئی دنیا میں اللہ نہ کرے کہ کرونا اور ایسی بیماری مہاماری آئے ایسے وقت میں آپ نے یہ کام کیا علمی بیڑا آپ نے اپنے علاقے کی جو بڑی منتاز شخصیات ہیں وہ تو نہ کر سکی لیکن آپ نے کر دکھایا آگے کیا پلان رکھتے ہیں آگے کیا منصوبہ ہے میری خواہش ہے یہ کہ جامعہ اشرفیا نورانیا میرا قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سرزمین بیہار باکا ڈسٹک شمبھو گنج بلاری شریف میں نے پورے علاقے کا جائزہ لیا پہ میرا دل ایک آیا کہ میں دین کا کام کروں اور اچھا کام کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے اور میں کام کرتا ہی چلا جا رہا ہوں میں تو تنہا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا وہی طریقہ ہے کہ الحمدللہ میں نے ارادہ کیا اور میری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ صحت کامل آجل آتا فرمائے ہمیشہ وہ دعائے دیتی رہیں کہ بیٹا کام کرتے رہو منزل تو ملے گی ہی ملے گی الحمدللہ آپ کا معلوم ہوا ارادہ کہ آگے چل کر کے گلز کے لیے ہوسٹل پھر بوائز کے لیے ہوسٹل پھر ہیلتھ بھی بھاگ میں کام کرنا ہے اس کے علاوہ کولیجز کی طرح تو یہ سلسلہ بار انشاءاللہ کام چلتا رہے گا میں خوشکبری سنا دوں کہ الحمدللہ میرے سات پوائنٹس ہیں ٹرسٹ کے تحت ابھی کام کرنے کا سات امور پر میرا ٹرسٹ بھی کام کرے گا جس میں سے پہلا کام لڑکوں کے لیے ہوسٹل جو تیار ہو چکا ہے دوسرا لڑکیوں کے لیے دینی ادارہ جہاں پہ دینی بھی تعلیم ہو اور دنیا بھی تعلیم ہو جہاں سے ہمارے حافظہ بھی بن جائے علماء بھی بنے اور ڈاکٹر یٹ بھی انجنیر بھی بنے جہاں آگے فیچر پر بھی کر رہے ہیں کوئی ہوسٹل بیار کی دردی پر کوئی مرکز نہیں تھا علم کا کہ خواتین ماری ماں اور بہنیں دینی تعلیم سے وہ لو لگائے اور اپنے قلوب کو اس کی طرف مائل کریں تو میں نے اس زمین کو خود خرید آئے میں نے رحمت نگر میں ٹھوٹی گھڑ پر میں نے زمین خریدی خود اپنی ذاتی پیسے سے یہاں تک کہ میں خوشی کے جملے بتا دوں کہ میں نے اپنی بیوی کے سارے زیور کو بیچ کر میں نے زمین کو خرید آئے اور الحمدللہ اس زمین پر ابھی میں احمد آباد گجرات گیا تھا تو ایک صاحب نے حوصلہ دیا اور شانہ بشانہ چلنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ نہیں حضرت آپ کام کیجئے اور میں آپ کے ساتھ میں ہوں الحمدللہ سب کا ساتھ میرے ساتھ ہے اور تیسرا پلان جو ہے میرا انشاءاللہ بہت جلد ہیلت سینٹر ہاؤسپیٹر جہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھاگلپور بھاکا مونگی ڈسٹک میں کوئی ایسی کلک نہیں ہے شفا خانہ نہیں ہے جہاں پہ غریب لوگوں کا کام کیا جائے اس کو جو ہے ہر طرح سے میڈیسن دوائی کا مہیا کیا جائے تو میرا ارادہ ہے کہ ہاؤسپیٹل کے تحت بلاری چھوٹیا گر جہاں بھی ضرورت مند ہے ایمبولنس وغیرہ کا احتمام ٹرسٹ کی طرف سے کیا جائے بڑا ہوتا بڑا نیک کام ہے اور گلز کالیج آ رہی ہے ہاں میرے کے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی یارو ایڈوکیٹ سے بھی بات ہوئی اور راچھی میں بہت سارے کالیجز ہیں تو میرا اس سے رابطہ ہے تو اس نے کہا ہے کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ میں ہوں اور آپ کو افیلیٹیٹ یعنی آپ کو جو ہے کالیج سے کر دیا جائے گا تاکہ آپ انگلیش میڈیم اسکول بھی چلا سکتے ہیں اور انٹر وغیرہ کا احتمام کیا جا سکے اور یہاں تک کہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب قبلہ سے جب میری ملاقات نولا نازات نیشنل یوریسٹی میں ہوئی تو حضرت نے دعائیں دی اور کہا بیٹا کام کرو کام کرو گے میں آپ کے ساتھ ہوں اور جہاں بھی ضرورت پڑے گی تو میں الحمدللہ بزرگوں کی دعاوں کو لیتے ہوئے میں قدم بڑھاتا چلا ماشاءاللہ بہت خوب آپ میری دعائیں نیک تمنہ آپ کے ساتھ اللہ پاکہ اور کامیاب کرے اور ترفیدے اور ہندوستان کے لیے عوام کے لیے لوگوں کے لیے کام کر سکے چلتے چلتے چونکہ آپ شائر بھی ہیں ایک آکھ شیئر ہو جائے سبحان اللہ درودے پاک پڑے لی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیقنا بس دو شیئر تیزی سے سن لیں ایک مشاعرہ میں بینگلور میں گیا تھا اور اس میں ایک ترہی مشہرہ ملیا تھا سانی حضور کا ہے نہ سایہ حضور کا اسی پہ ایک شیئر سن لیں اس حقیر اشرفی کے آواز میں کہ آدم 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 کہ آدم سے لے کے روح ہنے گایا حضور کا گایا حضور کا آدم سہلے کے روح ہنے گایا حضور کا گایا حضور کا چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے کہ آدم سہلے کے روح نے گایا حضور کا گایا حضور کا کہ آدم سہلے کے روح نے گایا حضور کا جن کو بے کچھ ملا ہے اتارا حضور کا اتارا حضور کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ پیریز وائٹ لائک سبسکرائب اور شیئر چلتے چلتے بھائے خوشتر کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے پھیلانے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ بہت بہت شکریہ تینکیو سو